پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہت سے کھلاڑیوں کو اب آرام کی ضرورت ہے اور وہ ٹیلنٹ جس کو اب تک گھر بٹھایا گیا تھا ان کو چانس ملنے کے امکانات بھی کافی زیادہ ہو چکے ہیں کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ بہت بڑے فیصلے کرنے جا رہا ہے جس میں بابر آزم کی کپتانی کا فیصلہ بھی شامل ہے لیکن بابر آزم جو ہیں وہ اپنے طور پر دفاعی پوزیشن سوالے ہوئے ہیں یا نہیں اسی پر ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے عباد شبیر ہمارے نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں عباد صاحب ویلکم ٹی تو شو جی بسم اللہ الرحمن نیم سار کیسے چل رہا ہے موسم انڈیا کا اب پاکستانی ٹیم تو واپس آگئی یا آپ وہیں ہیں سار ہم تو پاکستان میں اب تو پاکستان کا موسم بڑا خراب ہوا اچھے جس طریقے سے میں نے آپ کو کمرے میں بند دیکھا میں نے کہا کہیں ابھی تک آپ وہیں پر تو نہیں رکھیں فائنل دیکھ کر آئیں نہیں سار کچھ خبروں کے تلاش میں سار خبروں کی تلاش ہمیں بھی ہے اسی لیے آپ کو جو ہے وہ ہم نے وہ کہتے ہیں سوئے وے شیر کو جگانا ہم نے سوئے وے شبیر کو جگا دیا ہے تو سار میں تو ارلی رائزر ہوں میں صبح نماز کے وقت اوٹ جاتا ہوں کیا بات ہے بہترین ارلی ٹو بیڈ اور ارلی ٹو رائز یہ بتائیے سار یہ بابر آزم کی ملاقات ہونے جا رہی ہے بڑی ہی خاص ملاقات ہیں کوئی خبر شبریں آپ کے پاس جو کہ بڑی ہی سٹرونگ ذرائع سے آپ کے پاس آتی ہیں تو کچھ شیئر کریں سار بابر آزم کے حوالے سے جو کل ایکس ٹیس کرکٹر زکا شرف صاحب کو ملے ہیں سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ بابر آزم شدید دباؤ میں تھا اور بابر آزم دباؤ میں کپتانی نہیں کر سکتا اس انڈیویجل پلیئر بابر آزم کی پرفارمنس کے اوپر کوئی بات چیز نہیں ہے نہ کر سکتا ہے کیونکہ بابر آزم بڑا پلیئر ہے لیکن بابر آزم is not a good captain تو آج بابر آزم کی ملاقات ہونی ہے مکی آرثر کی ملاقات بھی ہونی ہے ٹیم مینجر بھی اپنی رپورٹ پیش کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری لارڈ جو ہے وہ چینج ہونے والی ہے اور ایک نیا کچھ سیٹ اپ ہوگا جو آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ ٹیم کے ساتھ بنے گا پاکستان ٹیم کا اور hope for the best آج اہم فیصلے ہونے ہیں چیف سیلیکٹر جو عبوری بنائے گئے تھے ان کو بھی چونکہ وہ عبوری بنائے ہو گے تھوڑے دنوں کے لیے ان کو بھی پارک کیا ہے ان سے بھی معذرت کیا ہے نئی سیلیکشن کمیٹی بھی بننے جا رہی ہے تو یہ فیصلے بڑے زبردست فیصلے ہونے ہیں ملک کی بہتری کے لیے فیصلے ہونے ہیں ملک کی کرکٹ میں بہتری کس طریقے سے آئے یہ وہ فیصلے تنقید تو ہو رہی ہے تنقید کرنے والے اس وقت بھی خوش نہیں تھے جب بابر آزم کو کپتان رکھا تھا جب بابر آزم کی کپتانی کے اوپر منیجمنٹ کی کارکردگی پر کوسچن مارک ہے تو اب وہ لوگ دوبارہ سے ایک نیا انہوں نے شوشہ شروع کیا ہوا ہے کہ جی بابر آزم کو ہٹا دینا پتہ نہیں کتنی بڑی زیادتی ہو جانی ہے بابر آزم کو ٹیم سے کون ہٹا رہا ہے اور ابھی ون ڈے کرکٹ میں بڑی دیر ہے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی ہماری ون ڈے کرکٹ نہیں ہے ابھی ہم نے فوکس کرنا ہے ٹیسٹ کے اوپر اور ٹی ٹونٹی کے اوپر یہ ون ڈے کرکٹ کے اوپر باتچیت کرنے ہیں بابر آزم کی کپتانی کے اوپر باتچیت کرنے ہیں ابھی تو یہ فیصلہ ہونا ہے کہ بابر آزم دیکھیں بابر آزم پریشر کے اندر نہیں کھیل سکتے بابر آزم کو آپ دیکھ لیں کہ پورا ٹورنمنٹ اور بابر آزم کی آپ پچھلی بھی سریزز دیکھ لیں بابر آزم ایک بہت اچھا پلیر ہے لیکن از اکیپٹن وہ پریشر کے اندر بلکل نہیں کھیل سکتا وہ اپنی ٹیم کو سنبھال نہیں سکتا ون ڈے میں تو بلکل نہیں کھیل سکتے ٹی ٹوئنٹی کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن ون ڈے جو ہے وہ نہیں پچاس آور کا گیم بابر آزم ایز اکیپٹن نہیں سنبھال سکے سر وہ ٹیم کو نہیں سنبھال سکتے آپ دیکھیں وہ پریشر کے اندر آ جاتے ہیں وہ اپنے پلیرز کو صحیح طریقے سے شفل نہیں کر سکتے یوز نہیں کر سکتے وہ پریشر اس طرح لیتے ہیں جس طرح وہ گر جاتے ہیں بلکل گراؤن کے اندر تو یہ ایز اکیپٹن بلکل ہی اچھا نہیں ہوتا اور ہمیں ایسا کیپٹن چاہیے جو ٹیم کو پوری ساتھ لے کر کھڑا ہو اگر پریشر آتا ہے کرکٹ کے اندر پریشر ہر دوسری بال کے اوپر آپ پر پریشر ہوتا ہے آپ کے دو چکے لگ جائیں تو وہ بھی پریشر آ جاتا ہے آپ پر تو یہ پریشر کو کنورٹ کرنا ہوتا تو نام کیا اس وقت اب آباس نام کیا گردش کر رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی کے لیے شاہین شاہ فریدی کو فائنلائز کرنے کی کوئی ابھی امید نظر آ رہی ہے کوئی پریشر ہے یا میرٹ پہ ہی شاہین آئیں گے دیکھیں ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا لیکن ٹیم منیجمنٹ کے حوالے سے مختلف نام جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ پرانے کرکٹرز کو آن بورڈ لیا گیا ہے یونس ہیں بہاب ریاض ہیں محمد حفیظ ہیں کل دوزار مہو کی جو ٹیم ہے ٹی ٹوئنٹی وینر فاتح وہ پوری ٹیم میں کافی کھلاڑی جو ہیں وہ ملے ہیں زکا شرف صاحب سے ان میں سے یونس خان صاحب کی قیادت میں جی بلکل سر ملیں گے اور آج بھی بہت سارے لوگوں نے ملنا ہے یہ کرکٹ کا سوال ہے کرکٹ کی بہتری کا سوال ہے زکا شرف صاحب پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تنقید بلکل بلا جواز تھی زکا شرف نے کرکٹ ڈنگ کھیلنی تھی زکا شرف ایک ایڈمنسٹریٹر ہے ان کا کام ہے کھلاڑیوں کو سپورٹ دینا کھلاڑیوں کو فائنائل میرے خیال میں ان پر تنقید بھی جو ہوئی ہے وہ صرف ان کا وجہ سکرین شاٹ دکھانے پر that was unethical کہ آپ کسی کی پرائیویسی کو اس طرح سے نہیں دکھا سکتے باقی ان کی کار کردی کی کہ اوپر تو کوئی تنقید میرے خیال میں دو مہینے انہیں ملیں شیڈی صاحب کو گئے کتنا ٹائم ہوا ہوگا اگر ورلڈ کپ کی تیاری اور ایشیا کپ سے پہلے گئے تو دو مہینے انہیں ملے اس کے بعد ٹیم ایشیا کپ گئی چھ دن کے لیے آئی پھر ورلڈ کپ کے لیے نکل گئی تو انہیں تو صرف دو مہینے ملے تھے اس ٹیم کو سمجھنے کے لیے اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں ہے جو انہیں بتایا گیا کہ ہم ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں کپتان نے کہا میں ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں انہوں نے کہا صحبیس ملا آپ جائیں کارکردگی پہ تو ان کی کوئی بات میرے خیال میں اتنی زیادہ اچھالی نہیں گئے اور جو کر رہے ہیں کہ ان کو اچھا کھیلنا چاہیے یعنی سمجھ ہونی چاہیے انہیں شاید یہ نہیں پتا کہ مینجمنٹ سکلز ایک الگ ہی فارم ہوتی ہے اس کے لیے آپ کا بہترین کھلاڑی ہونا ضروری نہیں ہوتا لیکن ان کے جو بابر آزم سے بات چیز نہیں کرے دیکھیں چیرمن نہیں بات کر سکتا آئی سی سی کا ٹورنمنٹ ہے ٹورنمنٹ چل رہا ہے چیرمن کا کیا کام ہے کہ بابر آزم سے بات کریں بابر آزم سے اس وقت بات کریں جب بابر آزم کو آپ کو بک اپ کرنا ہو اور بالکل انہوں نے بک اپ کیا ہے پوری ٹیم کو بک اپ کیا ہے بلکہ ٹیم کی سپورٹ کریں کیونکہ انڈیا کے اندر جب ہم انڈیا کے اندر تھے اور جو ماحول ہم دیکھ رہے تھے وہ بڑا عجیب سا ماحول تھا کہ آپ کے اپنے ٹیسٹ کرکٹرز ہی اپنی ٹیم کی بیشنگ کریں ٹورنمنٹ کے میڈ میں تو اس چیز کو صرف انہوں نے روکا تھا کہ وہ ٹیم کو بالکل سپورٹ کرتے ہیں لیکن ٹیم کی پرفارمنس پلیئرز کی پرفارمنس یہ ہمیشہ ٹورنمنٹ کے بعد اسیس ہوتی ہے جب ٹورنمنٹ میں آپ ہار گیا آتے ہیں تو تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ ان کھلاڑیوں نے یہ غلطیاں کی ہیں تو بابر آزم کی جو غلطیاں ہیں اس میں وہ ٹیم کو سنبھال نہیں سکے وہ ایسا کیپٹن انہوں نے اپنی مرضی کی ٹیم سیلیٹ کی سیلیکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے اپنی مرضی کے لڑکے کلائے لیکن وہ لڑکے آگے آؤٹپوٹ نہیں دے سکے جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم کو نکامی ہوئی تو اب آباس صاحب اس کے لیے یہ کہنا مطلب غلط تو نہیں ہوگا کہ دوستی امتحان لیتی ہے اور دوستوں کی جان لیتی تھی نہیں لیکن دوستوں کا عوضہ لے رہی ہے دیکھیں بلکل دوستیاں امتحان لیتی ہیں لیکن جب آپ ملک کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو میریٹ کے اوپر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں آپ کی دوستی آریاں نہیں چلتی ہیں آپ نے اپنے ملک کے لیے کھیلنا ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے دو سال سے ورلڈ کپ کی تیاری کوئی نہیں کی تھی ہم نے اس طرح لگا کہ ہم فوراں اٹھے ہیں ایشیا کپ فارغ ہوا ہے اور ہم ورلڈ کپ کے لیے روانہ ہو گئے پوری دنیا کی ٹیموں نے دو دو سال سے ٹیموں کی تیاری کی ہوئی تھی ہماری تو سابقہ منیجمنٹ کمیٹی تھی جو بورٹ کے عوضہ دار تھے ان کی طرف سے تیاری کیوں نہیں کی گئی تھی ان کی طرف سے کوئی پوری نہیں بنائے گئی سوری میں آپ کو ڈسٹرپ کر رہا ہوں بار بار لیکن میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے تو میں وہ چارہوں کے اس کو بھی آپ ایڈ آن کر لیں مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم تو دنیا کا سب سے بہترین باولنگ اٹیک تھے ورلڈ کپ سے پہلے ہمارے جو باولرز تھے ہمارے پیسرز تھے ورلڈ ریکارڈز بن رہے تھے دنیا پریشان تھی لوگ ٹینشن زدہ تھے کہ یار ان کو ہم کیسے کھیلیں گے کیا ہوگا نمبر ون ٹیم ہماری تھی نمبر ون کھلاڑی ہمارے تھے بلے باز نمبر ون ہمارے تھے گیند باز نمبر ون ہمارے تھے یہ اچانک انڈیا کے سفر شروع ہوتے کے ساتھ ہی ہماری ٹیم میں ہوا کیا صرف ایک نصیم شاہی تو نہیں تھے اس میں باقی تو ٹیم پوری تھی دیکھیں اوور کانفیڈنٹ جو ہے جب پلئیر ہو جائے تو وہ خراب ہو جاتا ہے اوور کانفیڈنٹ ٹیم کو مار جاتا ہے جب آپ بڑی بڑی سٹیٹمنٹ دیں گے کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا اور آپ نہ کر سکے تو یہ دیکھیں وقت سے پہلے آپ کو نہیں بات کرنی چاہیے یہ ایک دنیا کا اصول ہے کہ جب آپ بڑے بول بولتے ہیں تو بڑے بول کہیں پہ جا کر چھوٹے بول ہو جاتے ہیں اور آپ مسفٹ ہو جاتے ہیں اس میں یہی پاکتان ٹیم کے ساتھ ہوا ہے ہمارے پاس بڑے رینکنگ کے آئی سی سی رینکنگ کے نمبر ون بولر بھی تھے بیٹسمن بھی تھے لیکن پھر وہی بات کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم کے جو پلیئرز زیادہ تر ہیں جس میں امام الحق ہیں جس میں بابر آزم ہیں یہ اپنی انڈیویشل پرفارمنس پر زیادہ زور دیتے رہیں اپنے ریکارڈ بنانے پر زور دیتے رہیں کہ ہماری کسی طریقے سے ٹیم میں جگہ پکی ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا کرکٹ میں کرکٹ میں آپ کو ٹیم کے لیے پرفارم کرنا ہوتا ہے اس ایونٹ آپ نے کھیلنا ہوتا ہے آپ کو ٹیم کو جتوانا ہوتا ہے جب یہ چیزیں پلیئرز کے اندر سے لیک کر جائیں تو بہت نقصان ہوتا ہے اور ساتھ میں بار بار اس چیز کو ایڈ کیوں کرتا ہوں کیونکہ جب آپ کے ذہن کے اندر کرکٹ نہ ہو آپ کے ذہن کے اندر سینٹرل کونٹرینٹ ہو آپ کے ذہن کے اندر بڑا میچ نہ ہو آپ کے ذہن کے اندر ہو کہ ہمیں تنخواہیں نہیں ملی آپ کی تنخواہیں کس نے کھا جانی ہے آپ کی تنخواہیں کس نے روک لینی ہے کس نے آپ کا سینٹر کانچٹ روک لینے رہے ہیں اچھا عباس آپ نے بڑے میچ کا ذکر کیا تو آج ایک بہت بڑا میچ ہونے کے لیے جا رہا ہے آئی سی سی کیونکہ ایونٹ ابھی ختم نہیں ہوا ہے ایونٹ تو جاری ہے اور اس پر بھی بات کرنا جو ہے وہ بنتا ہے مجھے بتائیے کہ آج انڈیا اور نیزلینڈ کا جو میچ ہو رہا ہے اس میں انڈیا نے اپنی مرضی کی پٹ سیلیکٹ کی ہے آئی سی سی کے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے پچ ٹیمپرنگ کے زمرے میں یہ بات آ رہی ہے یہ کیا خبریں گردش کر رہی ہیں کتنی صداقت ہے ان میں یہ سب خبریں ہی ہیں وہاں پر بھی اس طرح کی سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا ٹورنمنٹ کے درمیان میں خبریں تھی کہ بال کے اندر پتہ نہیں کیا لگا دیا ہے وہ بہا عالی تھا ویسے دیکھیں جو ٹیم اچھا کھیل رہی ہوتی جو محنت کر رہی ہوتی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے انڈیا اس وقت انبیٹیبل ٹیم ہے اپنے ہوم کنڈیشنز کا اپنے ہوم گراؤنڈ کا وہ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے سابق لیجنڈز کو انہوں نے آن بورڈ کیا لیکن اباس میں یہاں پر آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ برطانوی اغبار نے پبلش کی ہے خبر کہ یہ ہوا ہے یہ اب قیاس آ رہا ہی نہیں رہی یہ خبر تصدیق شدہ ہو چکی ہے کہ آئی سی سی کے قانون کی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انڈیا نے اپنی پسند کی پچ سیلیکٹ کی ہے آج کے میچ کے لیے میرا نہیں خیال سر ایسا ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوا ہے تو ڈیفنیٹلی آئی سی سی کے اوپر ایکشن لے گا لیکن اغباروں کی خبریں تو پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے ہم انڈیا کے اندر تھے اور پاکستان اور پوری دنیا کے اندر کیسی خبریں چلی وہ یہاں پر ایک میڈیا مینجر ساب سے ٹیم کے ساتھ انہوں نے ایسا ایک کیاوس بلڈ اپ کیا اس ٹیم کے حوالے سے کہ لڑکے بیمار ہو گئے ہیں لڑائی پڑ گئی ہے وہ عجیب سی ایک صورتحال وہاں پہ انڈیا میں ہمیں فیس کرنی پڑی تو یہ چیزیں تو وہ خبریں وہ کرک بس کے اندر آپ لیکن یہ برطانوی اغبار کی ہے اس وجہ سے ہم نے سوچا کیونکہ وہاں تو ادارے بند ہو جاتے ہیں پہلے بھی ہم دیکھ چکے ماضی میں کہ اگر اغبار غلط خبر شائع کر دیں بینہ کسی ثبوت کے تو وہ اغبار بند ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے ہم نے اسے کوٹ کرنا ضروری سمجھا کہ یہ ہوا ہے اگر ایسا ہوا ہے تو آپ کی کیا رہا ہے اس بارے میں اگر ایسا ہوا ہے تو آئی سی سی اس پر پور قسم کا ایکشن لگی کیونکہ آئی سی سی کا ٹورنمنٹ ہے یہ انڈیا کا یا بی سی سی آئی کا ٹورنمنٹ نہیں یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور یہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کروا رہا ہے اور بڑے سمجھدار لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پورا ایک بوڈی ہے کرکٹ کی جو اس وقت پوری دنیا میں کرکٹ کو آرگنائز کر رہی ہے تو وہ لازمی دیکھیں گے اس معاملے کو اگر ان کے نوٹس کے اندر ایسی بات ہوگی اور اس کا نوٹس بھی لیا جائے گا اس میں لائکنگ ڈس لائکنگ میرا خیال ہے کسی صورت بھی نہیں ہوں گی اگر اس خبر برطانی اقبار نے خبر چھاپی ہے تو دیفنیٹلی ان کے پاس بھی کوئی پروف ہوں گے ان کو پروف اگر آئی سی سی مانگے گا تو ان کو پروف دینے ہوں گے اور پروف کر رہا ہوگا کہ یہ ایسی خبر ہے لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ محنت کر حسد نہ کر یہ تو ضروری ہے جو اچھا کھل رہا ہے وہ اچھا کھل رہا ہے دیکھیں آپ کو محنت کرنی چاہیے ٹیم کوئی بھی ہو آسٹیلیا ہو ساؤت اپریقہ ہو نیوزیلینڈ ہو یا انڈیا ہو جو اچھا کھیل رہی ہے ٹیم میں وہ چار ٹیمیں سامنے آگئی ہیں پاکستان نے اچھا نہیں کھیلا پاکستان افن بٹس کے اوپر تھی آپ بھی دعائیں کر رہے تھے ہم بھی دعائیں ہماری ٹیم آگے نہیں آسکتی کیونکہ ان کی پرفارمس آن ڈراؤن قدرت کے نظام نے بھی ساتھ نہیں دیا ہمارا اس بار سر محنت سر محنت کرنی جائیے قدرت ہمیشہ محنت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس لیے یہ نظام یہ نظام بہت ریئر کیسز کے اندر چلتے ہیں سر آپ موجود تھے اب آس یہ بھی بتا دی رہے گا جہاں قیاس آ رہی ہوگی باتیں ہو رہی ہیں آپ نے بال کا بھی ذکر کیا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ بال میں کوئی ٹرانسمنٹر لگا دیا ہے یہ وہ کہنے میں یہ بھی آئے کہ جی سب سے اچھا تو کھیلا ہے تھرڈ ایمپائر کیونکہ جب بھی ریویو کے لیے گئے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں ہیں دیکھنے میں آئیں جو کہ انیکسپیکٹڈ تھی جس میں سب سے ہائیلائٹڈ اگر میں بات کروں تو یادف کی بال تھی جو آٹسونگ ہو رہی تھی اور انسونگ دکھا دی گئی تھی بعد میں اس کے علاوہ بھی دو تین ایسی چیزیں تھی ہمارے میچ میں بھی ایسا ہوا تھا ایک میچ کے اندر جو ساؤت افریقہ کھلاڑی آخری پہ آؤٹ ہو گیا تھا وہ نہیں ہوا تھا تو ایسی بھی چیزیں آئیں تھی تو یہ آپ اسے کیا کہتے ہیں یہ میل فنکشن ہوا ہے سافر یا جانبوچ کے کیا گیا ہے کیونکہ دیکھیں گلتی کی گنجائش تو ہر جگہ ہوتی ہے تھرڈ ایمپائر بھی اگر بیٹھا ہوا ہے تو مشین بھی خراب تو ہو سکتی ہے نا سر دیکھیں جب ٹیکنالوجی آپ بہت زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کہیں پہ ایسے فلاوس بھی آ جاتے ہیں ایسی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اور ڈی آر ایس کے اندر دیفنیٹلی جو آپ نے نشاندہی کیا اور ہم نے بھی وہاں پر دیکھا کہ ڈی آر ایس میں اس ٹورنمنٹ میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں لیکن ڈی آر ایس میں جو بہتری ہے اس کی ضرورت ہے اور ڈی آئی سی سی اس پر باتچیت کر رہا ہوگا سوچ بچار کر رہا ہوں گا کہ ڈی آر ایس کیونکہ ڈی آر ایس is a final state ڈی آر ایس ایک آخری hope ہوتی ہے بیٹسمن کے لیے بھی اور بولر کے لیے بھی تو اگر یہ hope بھی ختم ہو جائے اس میں بھی فلاوس آ جائیں غلطیاں ہو جائیں تو پھر وہ بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ نقصان ہوتا ہے اس میں پھر آپ کے بس جو آخری hope ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے کہ ڈی آر ایس بھی خراب ہو گیا ہے ڈی آر ایس بھی ٹیک نہیں چل رہا تو ڈی آر ایس کی غلطیاں ہیں اس ٹورنمنٹ میں اور میرا خیال ہے کہ آئندہ دنوں میں ڈی آر ایس میں بہتری کی ضرورت ہے اور بہتری کی ضرورت ہر چیز میں ہوتی ہے اور بہتری ہو رہی ہوگی بہتری انزبردست ہو گیا بہتری انزبردست ہو گیا تینکیو سو مچ صرف اگر آپ یہ بتا سکیں ہم جا رہے ہیں جاتے رہا تھے یہ بتا سکیں ٹیسٹ جو سیریز آنے والی ہے اس کا کپتان کسے دیکھ رہے ہیں آج فیصلہ ہو جائے گا آپ کے ذہن میں کیا نام ہے میرے ذہن میں کسی کا نام نہیں لیتا کیونکہ تین چار نام زیرے غور ہیں تو وہ ایک کانفرک آف انٹرسٹ آجاتے ہیں کوئی نیا کلالی لیفٹ اینڈ بیٹسمن ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے بس ٹھیک ہے تینکیو سو مچ بہت شکریہ